اسلام علیکم فرنس میں ہوں جمالا دل اے بی سی ڈی کے نئے اپیسیوڈ میں خوش امدید ہے سب کو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مگرہون سویرکوڑ کی طرف سے بہت ہی سخت رویہ بنائے جا رہا ہے جو ایمیگرنٹس باہر سے آ رہے ہیں یورپین کنٹری سے آ رہے ہیں اور اگر ان میں کچھ تھوڑا اتار چڑھا ہوا آ رہا ہے ان کے کیسز میں تو بہت ہی سخت رویہ دیکھنے میں اور سننے میں آ رہا ہے تو جو ایکسپیرنس میں نے گین کیا ہے کلٹ کیا ہے اپنے دوستوں سے اپنے بھائیوں سے اپنے بہنوں سے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ کی کم کم ہیلپ آؤٹ ہو سکے تھوڑا بہت کہ آپ ایسی غلطی بلکل نہ کریں جو نئے کیس اپلائی کر رہے ہیں یا پھر جو کیس پہلے اپلائی کر چکے ہیں مگرہون سویرکوڑ کی طرف سے سخت رویہ دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ اوبزرو کرتے ہیں کہ آپ کا کیس جو ہے اگر آپ کا کونٹریکٹ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے تو سکاتے ورکتے والے آٹومیٹکلی یہ میل کر دیتے ہیں ان فارم کر دیتے ہیں مگرہون سویرکوڑ کو کہ یہ جو بندہ ہمارے پاس کام کر رہا تھا نئے آیا تھا آپ کی طرف سے اس کو علاو کیا کام کرنے کے لیے اور یہ الیجیبل تھا چاہے لیکن اس کا کونٹریکٹ جو فار آور تھا یا جو بھی تھا اس کا کونٹریکٹ وہ ختم ہو گیا ہے تو اس صورت میں مگرہون سویرکوڑ ایک لیٹر بیج رہی ہے اپنے اس بندے کو اگر تو آپ نے اگر کام کام کا کونٹریکٹ چینج کر لی ہے کام نیا مل لے لی ہے یعنی کہ اس کی جو کا کوئی اور کام کر رہے ہیں تو مگرہون سویرکوڑ کو ایک اس کی کوپی ضرور لگائیں اگر آپ اپنا کیس نمبر جانتے ہیں آپ اپنے کیس نمبر کا کیس نمبر لکھ کے مگرہون سویرکوڑ ڈاٹ مگرہون سویرکوڑ ڈاٹ ایس سی پہ آپ بیج سکتے ہیں یا پھر اپنا اگر آپ کیس فیزر ہے تو اس کو ڈائریکٹ بیج سکتے ہیں تو اگر کیس فیزر ہو بھی تو میں آپ کو سلا دوں گا آپ اپنے اگر آپ کے کونٹریکٹ میں کوئی اتار چلہ ہوتا ہے تو مگرہون سویرکوڑ ڈاٹ مگرہون سویرکوڑ کو ضرور بیجا کریں کیونکہ اگر آپ آپ کے ڈاکومنٹ کلیر ہو جاتے ہیں اور آپ ڈاکومنٹ لے لیتے ہیں اور آگے آپ کا کام نہیں رہتا یا کچھ بندے ہوتے ہیں کچھ کام کرتے نہیں ہیں کام چھوڑ کی چلے جاتے ہیں ملک چھوڑ کی چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے بہت ساری مشکلات پیش آ رہی ہیں جیسے کہ کچھ میرے دوست ہیں جو کہ جن کو ڈاکومنٹ یہاں پہ پانچ سال کی ملے تو پتہ نہیں کس ٹائپ کا کونٹریکٹ ہوگا یا کس قسم کا کونٹریکٹ ہوگا جو بھی تھا جو ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ کس ٹائپ کا ہوگا دو چار مینے کام کیا اور اس میں کچھ کا ٹیکس پے کیا کچھ کا نہیں کی پے کیا اور واپس اپنی کنٹری میں چلے گئے اٹلی سپین یونان واپس جاگے وہاں کام کرنے لگے اور بچوں کو یہاں اس رستے سے بلا لیا اگر آپ کے پاس کوئی ریزن کام نہیں ہے اگر آپ کے پاس اس کے علاوہ اس کام کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں تھی یہاں پہ کام کرنے کی تو ابھی آپ ہمیں ریزن دیں کہ ہم آپ کو یہاں پہ کیوں رکھیں تو جس بنیاد کے اوپر آپ کو برک پرمنٹ ملا ہوتا ہے وہ بنیاد ہوتی ہے پانچ سال کا برک پرمنٹ کہ آپ کے پاس کام تھا اب کام نہیں رہا تو وہ بنیاد ختم ہوگی بنیاد ختم ہوگی تو مگرہون سوئرکوٹ آپ کو بلا سکتا ہے پوچھ سکتا ہے اگر مگرہون سوئرکوٹ آپ کو لیٹر ڈالتا ہے تو وہ ڈرنے والی بات نہیں ہے وہ گبرنے والی بات نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ نوٹفکیشن اگر آپ کو ملتا ہے تو وہ گبرنے والی بات نہیں ہے اس کے مطلب ہے کہ آپ کو کنٹریکٹ کریں اور ان کو پروائیڈ کریں کہ ہم ہمارے پاس یہ کام ہے یا پھر فریچر میں ہم یہ چیز پلان کر رہے ہیں کوشی کریں کہ کام کا کنٹریکٹ ہو اور ان کو پیش کریں گے ہمیں یہ کام مل گیا ہے اور ہمیں اس کام کو کنٹینیو کریں گے اگر آپ کنٹینیو نہیں کرتے اور آپ کا لیٹر وہ میس ہوتا جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہاں بھی ہمارے کچھ پرانے جو ایکسپیرینس لوگ یا پرانے لوگ جو ذربہ کار لوگ ہیں جو رہ رہے ہیں جو کہ لوگوں کی خال کھینجتے ہیں دو دو سو پائن پائن سو کرون ایڈریس کا لے گے ہزار کرون کھینج لوگ لیتے ہیں تو وہ کہہ کرتے ہیں آپ کا لیٹر وہ اتنے کم ضرف ہوتے ہیں کہ کیونکہ آپ سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور اس بندے کا لیٹر بھی بیسٹ کر دیتے ہیں اگر آپ کا لیٹر بیسٹ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں آپ کو ایک limited time کا time دیا ہوگا اس لیٹر کے اندر کہ بھائی اس لیٹر تک اس طریق تک اس date تک اس کا ہمیں کچھ جواب دیں اگر جواب نہیں دیں گے تو ہم آپ کا کیس آپ کے جو جو چیزیں ہمارے پاس مجود ہیں اس بیسٹ کے اوپر ہم اس کا decision لے لیں گے تو اگر لیٹر ہی نہیں ملا کیا ہوگا کیا ہوتا ہے کہ بندے کے کیس جو ریو جو ریزنس یو برک پرمنٹ ملا ہوتا ہے مگرہم سو ریکوٹ سے اس کو revoke کر دیا جاتا ہے revoke کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کا ہمیشہ اگلی وہ ختم ہو گیا ہے لیکن اگر آپ explanation ٹھیک دیں تو وہ آپ کو واپس مل سکتا ہے اور ان کیس اگر آپ کا کام بغیرہ نہیں تھا اور آپ نے time پہ reply بغیرہ نہیں کیا تو اس صورت میں آپ کو پرشانی جیل نہیں پڑ سکتی ہے کہ یہ نہیں کہ آپ کا بالکل کوئی chance ہی نہیں ہے بھی chance ہے لیکن آپ کو کیس بغیرہ کرنا پڑے گا جا کے آپ خود بھی کر سکتے ہیں مگرہم سو ریکوٹ سے بات چیل کر سکتے ہیں ان کو explanation دے سکتے ہیں کام کا contact دلنا پڑے گا اور اس process میں مگرہم سو ریکوٹ آپ کو جیسے کہ پہلے آپ کے اوپر اعتماد کیا گیا تھا چار پانچ مہینے دو مہینے تین مہینے بعد آپ کو card دیا گیا تھا ویس سے اگلی بار آپ کو وہ card نہیں ملے گا ممکن ہے وہ آپ کا case چلے ایک سال دو سال دائی سال اتنا رسہ اگلی بار آپ کو card آپ کا وہ بحال ہونے میں یا case چلنے میں لگ سکتا ہے تو میرے یار دوست بین بھائی جو بھی سپین اٹریجنال یا کسی بھی country سے آتے ہیں اور یہاں بھی move ہوتے ہیں اور اچھے مستقبل کے لیے ہوتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ پیچھے جتنے بھی پیسے آپ کماتے تھے پیچھے جتنے بھی آپ ویل سٹھتے ہیں بڑے چودری تھے اس کو چھوڑ کے آجیں اور انشاءاللہ آپ کو چودرہ یہ ملک بھی دے گا تو یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ کام کریں اور یہاں پہ taxpayer بنیں کام جو لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ مجھ سے پیتے ہیں کہ بھائی یار یہاں پہ contract change نہیں کر سکتے یہ نہیں کر سکتے یہ بیسیکلی ہمارے جو تھوڑے پڑھا لکھت طبقہ ہے یہاں پہ جو کہ ایسے اپوائنج اڑاتا ہے کام آپ چینج کر سکتے ہیں آپ کا اگر بہتر اپورچونٹی ملتی ہے آپ کے ساتھ مالک ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو اگر دوسری کام کی آفر ملتی ہے تو آپ کام چینج کر سکتے ہیں ایک نہیں دو نہیں تین کر سکتے ہیں کتنے بھی کریں کام چینج لیکن ٹائم پہ آپ مگرخون سوئرکوٹ کو آپ کے کوئی وہ contract میں انٹرپشن نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر آپ کا کام چینج بھی ہوتا ہے آپ کو بہتر اپورچونٹی ملتی ہے تو آپ کام چینج کر سکتے ہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے یہ دو سال والی جو منطق بتاتے ہیں ایک سال والی ان کو خود بھر کر چاہیے ہوتے ہیں اور بندوں کا خون چوسنے کے لیے یہ منطق بتاتے ہیں بھائی دو سال یہیں پہ کام کرنا ہے ہمارے پاس یہ ایک سال یہیں پہ ہمارے پاس یہ پانچ سال میں نے کچھ بندوں کو پوچھا ہے کہ سنا ہے کہ ان کے مالکان کہتے ہیں بھائی پانچ سال ہمارے پاس کام کرنا پڑے گا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ چیزیں جرمن میں سنی جاتی تھی کیوں سنی جاتی تھی وہاں پہ بھی information لا شعوری تھی وہاں پہ بھی تین پے slip ہوں آپ کی پشلی تو جرمن میں بھی document آپ کے کہیں پہ نہیں جاتے اور یہاں پہ بھی اگر آپ کے پاس کام ہونا چاہیے یہ نہیں کہ پہلے مالک کے پاس دوسرے کاس تیسرے کے پاس کہیں پہ بھی کام ہونا چاہیے تو ریسپیکٹ کرتے ہیں taxpayer ہوں آپ ریسپیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو opportunity دیتے ہیں آگے بڑھنے کی یہ ملک ہے اور ایک قانون کے according چلتا ہے اور جہ سے ہمارے بندے سوچتے ہیں کہ یا دو سال یا تین سال ایک بندے کے غلام ہو کے رہ جائیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کو جہاں پہ بہتر opportunity ملتی ہے کہ آپ کی کمر سیدھی نہ ہو سکے کیونکہ اگر آپ نے کمر سیدھی کر لی تو آپ ان سے بڑھ سکتے ہیں آپ کا talent یا آپ کی ability ان کا انظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہ بندہ ہمارے سے آگے نہ بڑھ جائے تو اللہ حمین آسر ہے جی صاحب کا تو بیسکلی میں پیغام یہی تھا ویڈیو میں کہ جو میرے یار دوست بھائی جو سوچتے ہیں کہ مگرہون سوئرکوڑ کو کوئی نہیں پتا یا سکاتے ورکت کچھ ان کو بتائے گا نہیں یہاں پہ سارے ادارے ایک دوسرے سے connected ہوتے ہیں تو میرے بھائی جو بھی یہاں پہ آکے document لیتے ہیں کوشش کریں کیونکہ ایک کیس نہیں کئی کیسز میں نے افضر کیے ہیں تو بیسکلی کیا ہوا ہے کہ ان کو tax where a property پی ہوئے دو مینے چار مینے چھ مینے کیے اور اس کے بعد میں وہ اپنے ملکوں میں چلے گئے کیا ہوا وہ پیچھے سے لیٹر آتا ہے اور آپ کا جو residency work permit جو پانچ سالوال ملتا ہے وہ revoke دیے جاتا ہے تو آپ کے پاس ایسی situation نہ آئے اس لیے ویڈیو ہے اور اگر آئے تو مگرہون سوئرکوڈ کے پاس اگلا contract لے کے جائیں جنٹوں کے چکروں میں بالکل نہ پڑیں تو امید ہے ویڈیو ہیلپل ہوگی ویڈیو اچھی لگی توکے شیئر کریں